قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے خوش آمدید ناظرین محترم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ویلوگ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اسے پڑھنا اور سننا پسند کرتے ہیں آج ہم کراچی کے ہی چھوٹے بحریہ ٹاؤن یعنی نیا نازم آباد کی جامعہ مسجد میں آئے ہیں دراصل یہاں شیخ ساد نمانی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ان کی اکیڈمی کے تین اسازہ یہاں یکم رمضان المبارک سے تراویم قرآن سنا رہے ہیں اور آج ستائیسوی شب میں ان کا تکمیل قرآن ہے تو یہاں آخری کے رکعتیں نماز عشاء اور وطر وغیرہ شیخ صاحب پڑھیں گے اس کے بعد ان کا بیان اور پھر دعا ہوگی تو آئیے مسجد کے طرف بڑھتے ہیں آئیے کبرا فکذب وعصا ثم أدبر يسعا فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه اللہ لكان الآخرة والغولا قرآن کریم کلام اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل دستور حیات بھی ہے جس کے بے شمار حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے انہیں حقوق میں سے ایک حق قرآن کریم کو اسی انداز اور لہجے میں پڑھنا ہے جس میں اللہ تعالی نے پڑھنے کی ترغیب دی ہے سورہ مزمل کی آیت ہے یعنی قرآن مجید کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو ہر مسلمان روزانہ دن میں کم از کم پانچ مرتبہ اپنے رب کے حضور تجدید بندگی کرتا ہے لہذا بقدر ضرورت قرآن مجید کو درست پڑھنا اور سیکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے مگر حقیقت حال یہ ہے کہ اس فن کو عرصہ دراز سے خاطرخواہ اہمیت نہ مل سکی جس کے باعث امت مسلمہ تلاوت قرآن میں مہارت حاصل کرنے کے بجائے دیگر فنون کو ترجیح دینے میں لگ گئی ہے چنانچہ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے شیخ سعد نمانی اکیڈمی دنیا بھر کے اور بالخصوص پاکستان کے تمام مسلمانوں کو حرمین شریفین کے طرز پر قرآن کریم کی مختلف اقسام کی فنی تعلیمات دینے کے لئے قائم کی گئی ہے اس تراوی کا مقصد قرآن کریم کی ایسی تلاوت کو زندہ کرنا جس طرح خود اللہ تعالی نے چاہا ہے مسلمہ کے لئے دنیا بھر کے ایسے حفاظ تیار کرنا جو احسن انداز میں تلاوت کرتے ہوں اور قرآن کریم کے فنون کی درزگاہیں قائم کرنا ہے سجعا اللہ یو یو یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیل المغضوب عليهم ونمضا آج کے اس پرفتن دور میں مسجد سے بڑھ کر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انسان سکون محسوس کر سکے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں خواتین کے لئے بھی عرق منظم پردے میں تراوی کا انتظام ہے جو کہ ایک دیندار شخص کے لئے بہت قیمتی موقع ہے کہ وہ خود بھی آئے اور اپنے اہل خانہ کو بھی لے کر آئے کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہماری خواتین بازاروں اور موز کے گندے ماحول میں گھومیں وہ یہاں قرآن اور مسجد کے ماحول میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور بچے جب اپنے بڑوں کو ایسے پاک ماحول میں دیکھیں گے تو پھر کیسے ان کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا نہ ہوگی وہ قرآن کے حافظ عالم خاری اور سب سے بڑھ کر قرآن کی برکت سے اپنے والدین کے فرما بردار بنیں گے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا سجدہ عاشق بنائے نار اللہ نار اللہ مُقَدہ اللہ تطلع علی الارددہ انها علیہ مصدق فی عمد مُمدددہ اللہ حافظ اللہ تطلع علیہ مصدقало اللہ 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 اور معنی کے رعایت کی وجہ سے احسان کے درجے کو پہنچ جائے اور پڑھنے اور سننے والوں کے قلب و ذہن پر اثر انداز ہو کر اللہ سے تعلق اور قرب کا ذریعہ بنیں شیخ صعب نمانی اکیڈمی پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد ادارہ ہے جو حرمین شریفین کے طرز تعلیم پر کام کر رہا ہے جس کی بنیاد ماہر سوتیات عالم عرب و عجم کی مشہور و مقبول شخصیت شیخ صعب نمانی صاحب نے رکھی ہے آپ قرآن مجید کی تدریس و ترویج کے حوالے سے دنیا کے چھے برعظموں کے متعدد بار دورے کر چکے ہیں اور دنیا بھر میں آپ کے شاگرد اور آپ سے متاثر حفاظ قرآن مختلف ممارک کی مساجد مدارس اور مراکز اسلامیہ میں اپنی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں پاکستان میں قرآن مجید کو صحیح درست انداز خوبصورت آواز اور عربی لب و لہجے میں پڑھنے کی کمی محسوس کرتے ہوئے اس اکیڈمی کا قیام عمل میں لائے گیا اس اکیڈمی کے قیام کا مقصد ملک اور بیرون ملک مساجد کے عیمہ اکرام حفاظ اکرام خطبہ اعظام معزنین مدارس کے اسازہ اور طلبہ نیز مختلف شہبہہ زندگی میں مصروف عمل بازوخ حفاظ اکرام اور عشاق قرآن کریم کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم محیع کرنا ہے جہاں وہ اپنی گناگوں مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر قرآن مجید کو درست لہجات اور عیمہ حرمین شریفین سمیت عرب کے مشاہیر قرآن کرام کے طرز و انداز میں پڑھنے کی مشک کر سکیں شیخ ساد نمانی اکیڈمی کے مقاصد معاہد الشیخ ساد نمانی اکیڈمی کے زیر احتمام قرآن مجید سے متعلقہ مختلف موضوعات پر حفاظ اکرام کے لیے ورکشاپس منعاقد کروانا معاہد الشیخ ساد نمانی اکیڈمی کے پلیٹ فارم کے تحت ملکی اور بین الاخوامی لہجات قرآنی کے مقابلہ جات کا انعقاد کروانا وکلا اور میڈیکل سے وابستہ ڈاکٹرز کے حفاظ ملازمین کو لہجات میں قرآن پڑھنے کی مشک کروانا مزید معلومات کے لیے شیخ ساد نمانی اکیڈمی سے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان لہ